اللہ الرحمن الرحیم جس کی توفیق سے ماہِ مقدس کے ان مغفرت والے بابرکت علمات میں ہم سب آزر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ بکشش والے گھنیاں ہم سب کے لئے بکشش اور نجات کا ذریعہ فرمائے گئے شہدول کے مطابق ہمارا آج کا جو درس تبلیغ اور تعلیم ہے وہ نماز تراوی کے حوالے سے ہے بڑی اہم باتیں تین آپ کے گوشت گزار کی جائیں گی نمبر ایک یہ کہ تراوی کا معنی کیا ہے نمبر دو یہ بتایا جائے گا کہ اس کی کریکٹ جو تعداد ہے وہ کتنی ہے اور تراوی کے معاملے میں آٹھ اور بیس کے مسئلے کی کیا حقیقت ہے اور تیسرہ جو ہے اس کے بارے بھی یہ بتایا جائے گا کہ یہ نماز تراوی باقیدہ کب شروع ہوئی کس نے شروع کرائی اور کیسے کرائی یہ چند ایک اہم بنیادی باتیں آپ کو بتایا جائے گی پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک معاشرے میں جس طرح اور محصر کا الٹی گنگا کی طرح چلتے ہیں اسی طرح تراوی کے معاملے میں بھی ہماری گنگا الٹی بہتی ہے کہ جو ہی ماہ مقدس شروع ہوتا ہے تو ہر مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر جاتی ہے اور اس میں جو ہے تل دھنے کو جگہ نہیں ہوتی اور تراوی میں بھی وہی اتداد ہے نماز میں بھی وہی اتداد ہے تو خیر سے پہلا ہفتہ جو ہی مکمل ہوتا ہے یا پہلا عشرہ جو ہی مکمل ہوتا ہے اور کئی جگہوں میں تو گاڑیاں اس سے بھی پہلے جو ہے وہ انتوس کھا جاتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ جو ہے تسلی بکش ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو جو دمزان گزرتا جائے ہمارا شوق کم ہونے کی بجائے بڑھنا چاہیے کہ یار یہ مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہوتا جادہ ہے یہ مہمان مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے اور نہیں معلوم کہ اگلے سال زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو بجائے اس کے کے وقت گزرنے کے ساتھ جائے ہم اس کی قطر کریں اور اس میں زونگ شوق بڑھائیں لیکن الٹا ہوتا ہے کہ جو جو یہ گزرتا جاتا ہے ہمارا شوق جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اور وہ جو ہینڈ پہ تھوڑا بہت ہمارا ایمان دور برکت بچی ہوتی ہے وہ شنیاں پٹا کے ادوال اراد کر کے تو وہ بھی غتم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی آئے کہ یہ مقدس گھڑیاں جو ہم سے جدا ہو رہی ہیں ان میں ہم شوق کا اپنا کم نہ ہونے دیں بلکہ بڑھائیں ٹھیک ہے یہ مجھے اس نے کیانی سا بتا رہے تھے کہ یہ سا رمضان صلیم میں جو ہے وہ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں وہ سارے عملے کو جو ہے بطور خاص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی گھڑیاں تو زیادہ سے زیادہ جا کے بادت کرو نمال پڑھو کئی اور بھی اداروں میں ایسا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے لیکن خرقاری اداروں میں بھی جو ہے وہ بیریٹ کم ہو جاتا ہے تو اس طرح ہمارا شوق محلے اور مسجد کی حد تک بھی جو ہے یہ نظر آنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے روزے کا اکثر ٹیم جو ہے وہ سو کے گزارنے اور ہمتاری سے دو تین گھٹے پہلے اٹھ جائیں اور یہ ہمارا روزہ ہو گیا تو اس طرح تو یہ روزے کے ساتھ مزاق والی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کاما ایمانا و احتسابا غفر اللہم ما تقدم من زمدی کہ جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے یعنی رات کا قیام کرتا ہے ترابی کی شکل میں ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کر کے کرتا ہے حضور فرماتے ہیں غفر اللہم ما تقدم من زمدی اس کے پچھلے سارے گناہ اس رات کے قیام کی برکت سے اللہ معافرما دیتا ہے یعنی یہ جو ترابی ہے نہ ترابی یہ رات کا قیام ہے اور وہ رات کے قیام کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص یہ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قیام کی برکت سے اس کے گناہ معافرما دیتا ہے اور پھر اپنا کتنی اعزاز کی بات ہے کہ بیس رکت نماز ترابی کی شکل میں ہم رزانت چالیس اضافی سجدے کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں تو ہدایت کے لیے اور اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے ایک سجدہ بھی جو ہے بعض وقت ایسا نصیب ہوتا ہے کہ وہ ایک سجدہ انسان کی قائع پلٹ کے رکھ دیتا ہے اللہ ہم اقبال نے فرمایا تھا نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یعنی ایک ایک سجدہ جو ہے نہیں معلوم تجھے کہاں کہاں پہ جھکنے سے بچا لیتا ہے ایک ایک سجدہ کہاں کہاں تجھے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے بچا لیتا ہے تو وہ ایک ایک سجدہ کا دین بھی جو ہے ہم نہیں دے سکتے جو رمضان کی شکل میں یا ترابی کی شکل میں ہمیں نصیب ہوتا ہے اس لیے وقت جون جون گزرتا جا رہا ہے اس کی قدر کریں ہمارے ہاں جس طرح ماذا اللہ بچیوں کے ساتھ یہ ایک ہمارا ٹرینڈ ہے معاشرے میں کہ ان کی پرورش کے معاملے میں پیدا ہونے کے معاملے میں ہم بڑے موں پہ بارہ بچا گے رکھتے ہیں اور وہ جو زمانے جاہلیت میں نظریات ہوا کرتے تھے بعض جگہوں پہ ماذا اللہ وہ دوبارہ پروان چڑھ رہے ہیں جس طرح وہ بچیوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہماری بچی بڑی ہو رہی ہے میں بچی کے معاملے کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتا کہ بڑی ہو رہی ہے بلکہ جس باک کے گھر میں رہ رہی ہے اس گھر سے اس کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے ایک ایک رات کم ہو رہی ہے یعنی جو جو وہ بڑی ہو رہی ہے وہ اپنے ماں باپ کے لئے مہمان بن دی جا رہے تو اسی طرح روزوں کا جو مہینہ ہے یہ بھی ہمارے لئے مہمان کی طرح ہوتا ہے یہ جو جو گزرتا جائے اس کی قدر زیادہ کرنی چاہیے اس میں زونک شونک زیادہ کرنا چاہیے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کی شکل اطاف فرمائی ہے تراوی کی یہ جو ہے کناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے دوسری بات تراوی کا معنی کیا ہے تراوی کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا یعنی چار رکت کے بعد ہم جو لمحے آرام کرتے ہیں ان آرام کے لمحوں کی وجہ سے اس کو تراوی کہتے ہیں اس کا اصل جو حرمی میں بنیادی مادہ ہے بنیادی لفظ ہے وہ ترویہ ترویہ کا معنی ہوتا ہے استراہد کرنا آرام کرنا تو ہر چار رکت کے بعد جو ہم آرام کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو تراوی کہتے ہیں تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن نماز تراوی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے صحابہ کرام صبح تک انتظار کرتے رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے آپ نہیں آئے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے تو حضور نے فرمایا میں اس لیے نہیں آ رہا کہ کہیں یہ نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گا معاملہ کے اگر چھوڑ دے گی تو پھر وہ گناہ گار ہوگی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر پورا مہینہ نہیں آئے گھر میں پڑھتے رہے کیا کرتے رہے گھر کتنی پڑھتے رہے یہ اگلے ٹوپک میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھتے رہے پھر صحابہ کرام بھی اپنی اپنی اکیلی نمازیں تراوی پڑھتے رہے حضور کا زمانہ گزر گیا صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر گیا صحابہ اپنی اپنی نمازیں تراوی پڑھتے رہے جب زمانہ آیا نہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے چار پانچ کٹے ہو کر کوئی نماز پڑھ رہے تو حضرت عمرہ فاروق نے پوچھا میں تم کیا کر رہے ہو تو ان صحابہ نے بتایا کہ ہم وہ تراوی پڑھ رہے ہیں وہ رات کا قیام کر رہے ہیں جو عظیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے تو حضرت عمرہ فاروق فرمانے لگے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ایک بندے کو امام مقرر کر لیتے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ نماز پڑھتے تو حضرت عمرہ فاروق نے جو ہے پھر اس وقت کے مشہور کاری صاحب حضرت عبی بن قاب عبی بن قاب یہ اس وقت کرت میں لہجے میں جو ہے وہ مشہور تھے تو حضرت عبی بن قاب کو جو ہے پراہ پر وہ تراوی کی نماز کا امام بنایا گیا حضرت عبی بن قاب کے پیچھے حضرت عمرہ فاروق نے اس وقت کے سارے صحابہ کو ان کا مقتدی بنا کے بیس رکعت نماز تراوی کو آپ نے شروع کر آیا بیس رکعت نماز تراوی اب یہاں پر ہمارے ہاں جو آٹھ تراوی کا اور بیس تراوی کا مسئلہ ہے صرف ہی آٹھ اور بیس کا نہیں ہے بلکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آٹھ تراوی کا بھی معاملہ موجود ہے دس تراوی کا بھی موجود ہے بیس کا بھی موجود ہے امام مالک کے پیروکار چالیس رکعت تراوی پڑھتے ہیں دیکھیں ہم بیس پہ تک جاتے ہیں وہ چالیس رکعت تراوی پڑھتے ہیں اچھا اب یہ جو چار مختلف کنسپٹ ہیں یہ کیوں ہیں یہ اس لیے ہے ہمارے ہاں ان چیزوں کو لڑائی کا سبب بنا لیا جاتا ہے کہ بیس پڑھنے والے آٹھ والے کو برداشت نہیں کرتے آٹھ والے بیس والے کو برداشت نہیں کرتے اور وہاں پہ کیا ہوگا جہاں پہ چالیس بھی بڑھتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوگا جہاں پہ دس بھی بڑھتے ہیں ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مسئلہ نماز کے بارے میں آنا یہ کوئی لڑائی والا ہیپرک والا ایک دوسرے کے گلے پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی کمال بات کی ہے شرح صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں نا وہ سنتیں اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اس لیے اگر کوئی رفعہ دین کر کے پڑھ رہا ہے تو شاید حضور کے طریقے کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے کوئی بعد کے پڑھ رہا ہے تو یہ بھی حضور کا طریق ہے اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کوئی جو ہے چھوڑ کے پڑھ رہا ہے شاید حضور نے چھوڑ کے پڑھی ہوگی اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے بتانے کا مقصد ہے یہ لڑائی کا معاملہ نہیں ہے لیکن ہم چونکہ برے صغیر کے رہنے والے ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں ان کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید میں رہتے ہوئے ہم بیس رکھت نماز تراوی پڑھتے ہیں اور اسی پر ہمارا نظریہ ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں اور یہی سب سے زیادہ موتات رویہ ہے اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ ایسے ایرے غیرے کا نام نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا اگر میری کوئی بات رسول اللہ کی حدیث کے خلاف آ جائے تو حضور کی حدیث کو لے لے اور میری بات کو دیوار پہ مار دو میری بات کو دیوار پہ مار دو اب حضرت امام ابو حنیفہ نے جو دلائل دیئے بیس رکھت کے بارے میں وہ آپ ذہن میں رکھیں پہلی دلیل جو احناف نے بیس رکھت کے بارے میں دیئے وہ حضور کے گھر کی ہے حضور کے چچہ ذات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کہ حضور صلی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق نے عبائی بن کام کو حکم دیا کہ آپ بیس رکھت نماز ترابی ان کو پڑھائیں اب جب حضرت فاروق نے حکم دیا تو اس وقت سب صحابہ کی نام تھے تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیس کیوں کہہ رہے ہیں آٹھ کہو سب نے بیس رکھت نماز ترابی پڑھی تو یہ ہمارا موقف ہے یہ حضرت ابن عباس کی یعنی جو بندہ بیس پڑھتا ہے وہ اس شک میں نہ پڑھے گے ابھی ہم کس دلیل پہ پڑھتے ہیں نہیں ہمارے پاس الحمدللہ بڑا ٹھوز جو ہے وہ دلائل کا انبار ہے زخیرہ ہے اچھا جو ہمارے احباب آٹھ رکھت راوی پڑھتے ہیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں بخاری شریف کی حضرت امہ عشر رضی اللہ تعالی عنہ کی لیکن اس میں کوئی ترابی کا ذکر نہیں ہے حضرت امہ عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں گیارہ رکھتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے ما یزیدو اہدہ عشر رکھت کہ حضور گیارہ رکھتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ آٹھ رکھت حضور تحجد کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ تین رکھت نماز وطر پڑھتے تھے تین رکھت وطر پڑھتے اب وہ جو تحجد والی نماز کی روایت ہے اس روایت کو لاکر ترابی کی نماز میں جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر غیر تحقیق کی بنیاد پر جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے ورنہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ وہ بیس رکت کے قائل ہیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیس رکت کے قائل ہیں مکہ میں مدینہ میں بلکہ پوری عرب ریاست میں حضرت امام شافعی کے پیروکار زیادہ ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانا کعبہ میں بھی بیس رکت پڑھائی جاتی ہے اور مدینہ شریح میں بھی بیس رکت پڑھائی جاتی ہے یعنی امام ابو حنیفہ بھی بیس کے قائل ہیں امام شافعی بھی بیس کے قائل ہیں اور حضرت امام احمد بن غنبل بھی بیس رکت کے قائل ہیں صرف امام مالک کے جو پیروکار ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہے کچھ جو ہے پچیس پڑھتے ہیں اور کچھ جو ہے چالیس رکت پڑھتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئے روایات کی بات اب آپ کے ذہن میں صرف ایک نکتہ بٹھانے کے لئے اس بات کو کلیر کرتا ہوں یہ ہمارا وائٹ بورٹ کی طرح ہے اوپر بھیج دیئے اچھا وہ ایک گرامر کی بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں آجائے امید ہے آجائے گی آسان کر کے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کلیر کریں عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کو بیان کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں واحد کیا کہتے ہیں واحد اگر دو کی بات ہو تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تسنیہ تسنیہ اور دو سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع اس کو کہتے ہیں جمع جس میں دو سے زیادہ کی بات اچھا جب ہم تراوی کا لفظ دیکھتے ہیں گرامر کے اعتبار سے تو تراوی کی واحد بنتی ہے ترویہ یعنی چار رکتوں کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کو ترویہ کہتے ہیں اب اس کے بعد جو تسنیہ جس میں دو ترویہوں کا ذکر ہے وہاں پہ آنا چاہیے ترویہ تانے ترویہ تم ترویہ تانے یعنی ترویہ چار رکھتے ہیں ترویہ تانے آٹھ رکھتے ہیں اور ترویہ تین یہ آٹھ سے آگے تو کسی ایک روایت میں کسی ایک دلیل میں کسی ایک جگہ پہ ٹھیک ہے نا ترویہ تین یا ترویہ تان کا لفظ موجود نہیں ہے یعنی اگر آٹھ رکھتے ہوتی تو کسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ترویہ تان کا یا تبریہ تین کا لفظ نہیں بولا بلکہ آپ نے جو ہے قیام کا لفظ بولا ہے اور اپنے عمل سے جو ہے آپ نے بیس رکھتے ہیں جو ہے وہ ترویہ کی پڑھ کے اپنی امت کو بتایا ہے کہ جو میری سنت پہ عمل کرنا چاہے تو وہ جو ہے بیس رکھت ترویہ ادا کرے پھر صحابہ کا اس پر اجمع ہے تو بہرحال اس کا لبے لباپ یہ ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے رات کے اس قیام میں کمی نہیں آنے دینی بلکہ اس میں جو ہے آپ پہلے سے زیادہ شوق زوق کے ساتھ اس قیام کو جاری رکھیں تاکہ نماز ترویہ کے قیام کی شکل میں جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے خوش خبری ہے وہ بھی ہم حاصل کرنے والے بن جائیں نماز کا عدب و احترام بھی کرنے والے بن جائیں اور تیسرا نماز ترویہ کی برکت سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ قیام سجدے اور رکوع کی برکت اتا کرتا ہے وہ صرف اس نیت سے نہ پڑھا کریں کہ بھئی رمضان ہے تو ہم جا کے جو ہے وہ تراوی پڑھیں یا بعض زینوں میں یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ تراوی پڑھیں گے تو روزہ ہوگا تراوی نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے تراوی رات کی عبادت ہے روزہ دن کی عبادت ہے تراوی الگ ہے روزہ الگ ہے آپس میں ان کا جو ہے کوئی یہ جوڑ نہیں ہے کہ تراوی ہوگی تو روزہ ہوگا تراوی نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے اگر اللہ نہ کرے کسی عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی بھی سبب سے تراوی نہیں پڑی گئی تو آپ روزہ رکھیں آپ کے روزہ کا مکمل سواب جائے وہ آپ کو نصیب ہوگا تو اس میں دونوں الگ الگ باتیں ہیں اس نیت سے بھی اس عبادت میں شامل ہوا کریں کہ جب تراوی کا اجتماع نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اگر ایک نمازی کا سجدہ تراوی بھی قبول ہو گیا تو اس کی برکت سے باقی سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اگر ایک کا قیام میں رب کو منظور ہو گیا تو اس کے سبکے سے اللہ باقیوں کا بھی جو قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا تو اللہ کے حضور التجائے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ اس رات کے قیام کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اہل ایمان کی علامت بھی یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ساری ساری رات جو ہے عبادت کر کے گزارتے ہیں رکوع میں اور سجدے میں گزارتے ہیں اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رات پوے تے درد مدانو نید پیاری آوے تے درد مدانو یاد سجڑ دی ستے آن جگاوے اس مہینے میں ہم رب سے یاری لگا کے رکھتے ہیں اس مہینے میں رب سے دوستی لگاتے ہیں تو اس دوستی کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارا سونا کم ہو اور جاگنا زیادہ ہو سونا کم ہو اور جاگنا زیادہ اور حضور بابا فرید بھی اس مقام پہ بولے کہ اٹھ جاگ فریدہ ستیا جھڑو دے مسید تو ستا رب جاگدہ تیرہ تیری ڈاٹے نال پری یہ نہ ہو کہ جس سے رحمت لینے کے لیے مغفرت لینے کے لیے دوزک سے ازادی کا ٹکٹ لینے کے لیے ہم دعائے ماغ رہے ہوں اور وہ عطا کرنے والا ہوں اور ہم سوئے ہوئے ہوں تو اس لیے اس ماہ مقدس کی سشرے کی ہر گڑی اپنے لیے نجات اور بکشش کا ذریعہ سمجھ کر گزارے اللہ تعالیٰ نماز ترابعی پابندی اطاب ہمائے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و نبدکا و رسول کما صلی اللہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انہ کا حید و مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا سنا و فی اللہ خیرہ سنا یا حیو یا قیوم رحمت کا نستغی سلا تکننا الانفوسنا طرفت این وصلے لنا شعوننا کلا امورنا اللہم ربنا تکبل من نحاضی سلاة الاسر و درس الحدیث ما جمیل حاضرین کما تکبلتا من النبیین والصدقین والشہدائی والسالحین و صلی اللہ و تعالی اللہ خیر خلقی محمد و عالی